موسیقی ہونے پر سب انسپیکٹر موٹر سائیکل پر نو دو گیارہ ہو گیا جبکہ سب انسپیکٹر سمی اللہ تھانا صدر وزیر آباد میں تائینات ہے شکایتوں کے امبار بھی ہیں جکٹر ڈرائیور کی سیول ہسپال میں حالت تصویر سناک بتائی جا رہی ہے کون ہے جو تھانے دار کو لگام ڈالے عوام کا سوال سب کے سامنے ہے اور کہنا کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو تھانے دار کو لگام ڈالے گزرہ والا میں چاند گاڑی کیری ڈپاسے ٹکرانے پر تھانے دار ہلاکو خان بن گیا چاند گاڑی ڈرائیور پر ڈنڈوں مکوں کی برسات کر دی اور ڈرائیور بے ہوش ہونے پر سب انسپیکٹر موٹر سائیکل پر نو دو گیارہ ہو گیا سب انسپیکٹر سمی اللہ تھانا صدر وزیر آباد میں تائینات ہے شکایتوں کے امبار بھی ہیں جی اور اسی حوالے سے ڈرائیور کی سیول اسپتال میں حالت بھی تشویشناک ہے اور چاند گاڑی کے ڈرائیور پر ڈنڈوں مکوں کی برسات کر دی گئی تھی جس سے ڈرائیور بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہونے پر ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ سب انسپیکٹر موٹر سائیکل پر نو دو گیارہ ہو گیا اور اب کون ہے جو تھانے دار کو لگام ڈالے یہ تمام عوام کا سوال ہے راکو خان بن گیا چاند گاڑی ڈرائیور پر ڈنڈوں مکوں کی برسات کر ڈالی اور اتنا مارا کہ ڈرائیور بے ہوش ہو گیا اور بے ہوش ہونے پر اس وقت ڈرائیور کو سیول اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں پر ان کی حالت تشویشناک ہے وزیر تفصیلات چاندے ہیں اومیر خالد سے گزرانوارا صدق اومیر خالد بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کیا معاملہ ہے اور تفصیلات سے آگا کیجئے گا جی بلکل چال پر روڈ پر تھانا صدر وزیر آباد میں تائینات صاحب انسپیکٹر سمی اللہ کے کیری ڈبا کے ساتھ چاند گاڑی ٹکر آ گئی جس پر بپرے ہوئے صاحب انسپیکٹر نے اپنے ساتھی کے ہمرا چاند گاڑی چاند اس چندو کو ڈنڈوں مکوں تھپڑوں کے ساتھ ویشانیہ تشدد کا نشانہ پنایا اس دوران چاند گری ڈرائیور کے بے ہوش ہونے پر شہریوں نے بیچ بچاؤ کروانے کی کوشش کی صاحب انسپیکٹر زمین اللہ باتمیزی پر اتر آیا جس پر شہریوں نے بھی صاحب انسپیکٹر کے سپڑوں مکوں کی درست بنائی تو صاحب انسپیکٹر موقع گریمت جانتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر رفو چکر ہو گیا اچھا ہمار خالد یہ بھی بتائیے گا کہ اس صاحب انسپیکٹر کے خلاف کافی شکایتوں کے امبار بھی ہیں تو کیا ہائر ایتوریٹس کے جانب سے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا نہیں ابھی تک تو اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا مگر جب بھی ہم سارے لوگ کٹے ہو گئے انہوں نے کٹے ہو کر انسپیکٹر کو منع کرنے کی کوشش کی تو وہ ان کے ساتھ بھی باتمیزی پر اتر آیا جس کی وجہ سے لوگوں نے مل کر اس کو دنڈو مکوں کے ساتھ اس کی درست بنائی اور وہ موقع گریمت جانتے ہوئے سب انسپیکٹر یہاں وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کر رفوچ کر رہا ہو گیا جی امیر یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو ڈرائیور ہیں وہ سیوال اسپتال میں ہیں اور ان کی حالت کے بارے میں بتائیے گا کہ ان کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے جی واقعہ کی طلاب ملتے ہی ریسیو ایل کاروں نے موقع پر پہنچ کر سب انسپیکٹر کے تشدد سے بےوش ہونے والے چاند گاڑی ڈرائیور کو اتی بھی امداد کے لیے اسپتال میں منتقل کر دیا ہے جی جی بہت شکریہ امیر خالد ہمیں تفصیلات سے آقا کر رہے تھے گجرانوالہ میں پولیس گھردی کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پر سب انسپیکٹر نے سمیل اللہ خالد وہاں پر اس نے تھانا صدر میں وزیر آباد میں تعالیت ہے جبکہ اس کے خلاف شکایتوں کے امباد بھی ہیں اور چاند گاڑی ڈرائیور پر ڈنڈوں مکوں کی برسات کرتی جبکہ چاند گاڑی کیلی ڈپار سے ٹکرانے پر خانے دار ہلاکو خان بن گیا اور ڈرائیور بے ہوش ہونے پر سب انسپیکٹر نو دو گیارہ ہو گیا جبکہ عوام اس وقت تک وہاں پر اس اکی حالت ازار کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پر اسے جو ڈرائیور ہے اسے قریبہ اسپال منتقل کیا گیا آپ کو یہاں پر ایک اور اہم خبر دیں کہ کیا گھریلو ملازمین لا وارث ہوتے ہیں کیا ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا نہ شرم نہ حیاء اور بچوں پر ظلم نے فیرونیت کی مات دے دی ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ چائے دیر سلانا گھریلو ملازمہ کا جن بن گیا مالک نے ابلتی چائے کم سن ملازمہ کے موں پر دے ماری گجراوالا کی بچی کو اسپتال داخل کرا دیا گیا ہے جبکہ اس کا چہرہ مکمل طور پر جلس چکا ہے آپ کو یہ افسوس نہ خبر دے رہے ہیں گجراوالا سے جہاں پر اس وقت بچی کو اسپتال داخل کرا دیا گیا ہے رکسانہ سیالکوٹ کی رہائشی ہے اور تین سال سے ملازمہ ہے جبکہ بے شرم مالک عاصف فرار ہے اور ابھی تک ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا دونر چیف سکندر مغل گجراوالا ہمارے ساتھ ملائن پر موجود ہیں سکندر مغل بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے جی بلکل گارڈن ٹاؤن کی رہاشی آصف نے مبینہ طور پر چائے دیر سے لانے پر اپنی کم سن ملازمہ پر چائے پھینک دی جس سے بارہ سالہ رکھ سار کا شہرہ بریت طرح جلس گیا واقعی طلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار ملازمین موقع پر پہنچ گیا جنہوں نے متاثرہ امداد کے لیے جسٹرک ہیڈ پر چانستہ منسل کیا جہاں پر ڈکس اسے سپی امداد دے رہے ہیں دوسری طرح واقعی طلاع ملنے پر پھانا روپ پولس نے موقع پر پہنچ کر آصف کے بھائی عمران کو حراست میں لے لیا ہے جبکہ آصف فرار ہو گیا ہے پولس کے مطابق سار سیالکورٹ کی ریاضی ہے اور تین سال سے آصف کے گھر ملازمہ کے طور پر کام کر رہی ہے پولس کا کہنا ہے کہ آصف کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جلد ہی آصف کی گرفتار کر لیا جائے گا یہ بتائیے گا کہ آصف کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے یا نہیں جی بلکل آصف کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور ایسا جو روپ کا کہنا ہے کہ آصف کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا میں آپ کو ساتھا یہ بھی بتاتا چلوں رخصار کے جو والدہ اور والد ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بہت غریب ہیں گھر کا گزارہ نہیں چلتا دار روٹی چلانے کے لیے ہم اپنے پھول سی بچی کو ان کے گھر تین سال سے جو ہے نا وہ کام پر رکھا ہوا ہے اور گیب گیس کے اوپر تشدل کرتے رہتے تھے ہمیں بھی انہوں نے کئی مرضی بلیک مل کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ ہم نے کچھ پیسے ان سے اڈوانس لے رکھے ہیں اچھا سکندر مغل یہ بھی بتائیے گا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بچی ہے جا رہا ہے